والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ محسن العرب وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ في اراضین ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحو أصدق القائلین بقیت اللہ حیر لکم ان كنتم مؤمنین صلوات وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسین زین الابدین لو ان النبی تقدم ایلیہم فی قتالنا کما تقدم ایلیہم فی الوسائی بنا لمزدادوا علاما فعلوا بنا فعنا للہ وعنا الیہ راجعون امام الزین الابدین علیہ السلام جب مدینہ پہنچے رہا ہو کر تو یہ خضبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا جا سکتا ہے کہ آئے مبدت کی ایک مظلومانہ تفسیر بیان کی آئے مبدت میں حکم کیا ہے کہ اے میری حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مبدت کرو امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری محبت کا حکم دیا اس کے برخلاف اگر یہ کہتے امت سے کہ ان کو قتل کرو تو بھی یہ لوگ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے کہ جتنا محبت کے حکم کے بعد ظلم کیا ہے خداون تبارک وطالہ تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام ملائکہ تمام مومنین جن و انس کی لعنت و دشمنان احل بیعت پر جس طرح سے سلوات پڑھنا ایک اہم ترین عبادت ہے اسی طرح سے دشمنان خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام سے نفرت بھی اہم ترین عبادت ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں جملہ مکمل ہو جائے فرض کریں کہ جملہ میں دم نکل جائے سمجھے گا بات نہیں ہوئی اور پہلا جملہ یہ ہے کہ سلوات کا کوئی فائدہ نہیں اگر ان کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو یہ بالکل صاف بات ہے کہاں کیا کب کتنی کتنے علم طریقے سے یہ الگ موضوع ہے یہ والی بات ہو رہی ہے اس وقت آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے ساری دنیا سے نہیں ہو رہی ہے اہلِ بیت کے چانے والوں سے ہو رہی ہے کہ سلوات کا کوئی فائدہ نہیں ہے حبِ اہلِ بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان کے دشمنوں کو نہ پہچانتے ہیں اور بغض ان کے دشمنوں کا نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے حبِ اہلِ بیت کا کہ ساتھ میں قاتل مقتول دونوں ساتھ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے جنابِ زیانب پہ رونے کا کہ چادر چھیننے والوں کو بھی رضی اللہ پہ ہو بلکہ اور الٹا ہے گناہ ہے بہتら coی یعنی کسی کو علم ہو کے جناب زینب کی چادر چھینیے انہیں چھیننے والوں کو تم کہو رضی اللہ وہ جو جاہل ہو کوئی عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو نہ جانتا ہو جاہل ہو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اللہ کیا حساب کتاب کا میار یاد رکھیں علم ہے عقل ہے شعور ہے لہذا وہ سارے لوگ کے جن تک پیغام نہیں پہنچا وہ اتنے بچارے مشکلات میں نہیں ہیں جس کے پاس جتنا عقل شعور ہے علم ہے اتنا زیادہ اس سے سوال ہوگا ایک موضوع کو ابھی میں بیان کر دوں اور آپ میں سے کوئی دوبارہ اگر یاد دلائے تو ہم اس کے بہت ہی خوش شکر گزار ہوں گے اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو کچھ دن پہلے ہم نے موضوع ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم جمکران جاتے تھے تو خود میری روش تھی اور جب جناب سیدہ سلامونز علیہ کے گھر کے پاس کہ جو مدینہ میں جگہ بنی ہوئی ہے تو اس کا احترام ظاہرے کے عام طور پر وہا بھی تو نہیں کرتے اور نہ مہاں کے لئے بیچین ہوتے ہیں تو میں نے دونوں جگہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جمکران میں بھی ایک زمانہ تھا کہ خالی ہوتی تھی ہم سو بھی جاتے تھے لیکن آخر آخر زمانے میں یعنی نائنٹی فائف سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹو کتاب ہم آئے اور اب اللہ کے شکر اور زیادہ تو اب جو ہے کیفیت یہ تھی کہ ہم نماز مختصر پڑھتے تھے کیوں کہ کسی کو جگہ دیتے ہیں اور اس جگہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا ہم نے ایک مومن کا خیال کیا ایک مومن کو خوش کیا اور ساتھ میں اس مومن کا خیال کیوں کیا کیونکہ وہ خدا رسول اور احرابیت کا چاہنے والا ہے پھر جو وہ عبادت کرے گا اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اور اگر اس کو ہم یہ ریالائز بھی کرا دیں کہ میں آپ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے اس وقت اٹھ رہا ہوں آپ ذرا دعا بھی فرما دی جائے گا تو اس کی دعا بہت ہی اہم ہوگی تو کل اور پڑسوں اور زیادہ مجھے افسوس یہ ہے کہ دو تین دن پہلے ہی میں ایک کام کر دیتا لیکن وہی دیر آئے درست آئے اور آج میں سوچ کے آئے تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یاد رکھنے کی توفیق ہتا فرمائی اور اگلی دفعہ آپ یاد دلاتی جائے گا اگر مجھے یاد نہ آیا وہ یہ کہ کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جوان آتے ہیں اور وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں جناب سیدہ کی بارگاہ سے شریفیاف ہونے کے لیے اس نورانی محفل سے مستفید ہونے کے لیے ان کے خدمت میں انبیاء اور آئمہ کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے پرابلم ہے تو ان کا آنے کا تو حق بنتا ہے لیکن ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ سی ایک سادھی سی خواہش ہے جو کرنا چاہے کرے باقی تو ہم خوش نہیں کہہ سکتے انتظامی آگر یہ بتائے کہ اس وقت تیس یا بیس افراد آ گئے ہیں اور واقعا آپ کا دل چاہ رہا ہو ماتم کرنے کا لیکن آپ سوچیں چلیں ہم اتنی دیر مجلس میں بیٹھ گئے ان کو ماتم کا موقع دے دیں لیکن جن کی خوشنودی کے لیے آپ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے وہ کہیں کہ بیس نوجوان ہیں اور آپ یہاں سے بیس نکل جائیں تو مطمئن ہو جائیں کہ ان کے ماتم کا ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا بلکہ اور زیادہ ملے گا بلکہ اور زیادہ ملے گا جتنا آپ اس پر جناب سیدہ ہے توصل کر کے کہیں کہ میرا بی 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 بڑا دل چاہ رہا تھا آج یہ نونگ ہے میرا دل چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ میں تو ایک گھنٹے سے یہاں بیٹھ گیا میں نے مجلس بھی سن لی مسائب بھی سن لی یہ اس آپ کے چاہنے والے نے یا اس آپ کے بیٹے نے یہ بھی سید ہے یہ نہیں آپ آیا ہے یہ مسروف تھا یہ جو بھی پرابلم تھا یہ آیا ہے اب اگر میں آخر تک بیٹھوں گا تو اس کو چانس نہیں ملے گا میں آپ کی خوشنودی کے لیے نکل رہا ہوں تو مطمئن ہو جائیں زیادہ ثواب ملے گا تو خصوصا آج یا کل اور جگہ بھی کوشش کریں اور یہاں بھی انتظامیہ سے گزارش کر دیکھیں بیس پچیس لوگ ہیں مجلس خصوصا ختم ہونے کے بعد تو چاہے وہ یہاں سے آئیں بیس افراد کو داخل کریں یہاں سے بیس نکلیں پھر میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ جو نکلنا ہوگا بیٹھنے سے زیادہ ثواب کا ثبب ہوگا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد بلکہ خود جو ہمارے صاحبزادیں نہیں آرہے میں نے بہت اپریشیٹ کیا تو انہوں نے کہا کیونکہ یہاں نام ڈیوائر ہیں ایک دن اس کو چانس ملتا ایک دن اس کو ملتا تو ان کو تو ویسی بلیک میں مل رہا تھا ہمارے ساتھ ساتھ تو خود انہوں نے کہا کہ نہیں میں گھر پہ سنتا ہوں میں نے کہا یہ بہت ہی اچھا کام کیا اور یہی اچھے کام کی آپ سے خواہش ہے لیکن یاد رکھیں زیادہ ثواب ملے گا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد آپ نے محسوس کیا کہ جو بھی علائے میں ظہور ہم نے بیان کی ان میں ہم نے زیادہ کوشش یہ کی کہ جو روز مرہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے امام کو یاد کریں حالات کو یاد کریں اور دیکھیں جو چینجز آ رہے ہیں اس کے لئے اللہ ہم سب کو تیار ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ہم یہ بیٹھیں تیار نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں اور بولنے والے کے لئے ضروری نہیں ہیں کہ وہ اتنا اچھا بھی یہ اچھی بات ہے ایک میڈیم بنے ہوئے ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے آپ تک پہنچا دیتے ہیں لیکن آخرت کی تو اللہ ہماری بھی گارنٹی نہیں ہے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آقبت بخیر ہو خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہیں بعد میں بھی رہیں ساتھ میں ایک دعا یہ کرتے ہیں نہیں معلوم کیا لکھا ہے یہ پہلے بھی توجہ دلائی کہ ابھی جتنے بیٹھیں یا خود سے جوان بیٹھیں یاد رکھیں یہ جو اسی نبے سال کے اسپتالوں میں لوگ اسپتال پڑھے ہیں اولڈ ہوم میں ہیں یہ سب ستر سال پہلے کے ٹینیجر تھے اور آپ جتنے ٹینیجر ہیں ستر سال والے بڑے ہیں یہ ستر ایسے گزرتے ہیں ایسے یہ اسی سال ایسے گزرتے ہیں یہ حسن و جمال ایسے خاک میں ملتا ہے یہ اکڑ والا سینہ جو ہے ایسے جھکتا ہے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک بڑے سے ایک نوجوان نے کہا کہ جو جھکا ہوا تھا بیکام اشترائیت حاضل قوس یہ آرچ ہے جو آرچی بن جاتی ہے تو وہ مزاق میں کہتا ہے یہ قوس کتنے کی خریدی بزرگ نے جواب دیا سایوتی کا دہرو مجانا خدا زمانہ انقریب تمہیں فری میں دے گا یہ ایسے والے لوگ مطمئن ہو جائیں کبھی محسوس ہوتا ہے جو پہنتیس چالیس کے ہو گئے ہیں کہ اب اتنا نہیں ایسے رہا جاتا پس ابتداء ہو رہی ہے یہ ایسے 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 ہو جائے گا سایوتی کا دہرو مجانا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ابھی ہمارا آخر کیا ہوگا کسی اولڈ ہوم میں ہوں گے یا کسی اسپتال میں ہوں گے یہ ساری جوانی حسن و جمال اکڑ تکبر شوخی یہ چراغ محفل جتنے ہیں ایسے ٹمٹمارے ہوں گے ابھی ہمارے لوگ آنے سے بعد خوش ہو جاتے ہیں دوست ایک وقت آئے گا کوئی ہم سے خوش نہیں ہوگا کسی کی محفل کو ہم رنگین نہیں کریں گے بڑی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہو رہا ہے نا اس سے درس لیا جائے عبرت لی جائے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وَمَا رَعَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَعَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا اس کے بعد خدا کو دیکھا اس کے ساتھ خدا کو دیکھا یعنی ہمیں ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلبہ نظر آنا چاہئے جلبے سے مراد فیزیکل ہی نہیں کہ ہاں اللہ ہے اور ساتھ ہی ہمیں ریالائز کرنا چاہئے ہم آئے تھے انقریب جائیں گے جس طرح سے لوگ پہلے چلے گئے اور ہمارے بعد لوگ آ جائیں گے تو اکثر ہم جو چیزیں بیان کر رہے ہیں اور کافی مجھے اس میں دقت بھی ہوئی دقت سے مراد کہ کیا ایسی چیز ہو جیسے کل ہم نے سیڈ لیس فلوں کے بارے میں ڈسکشن کیا تو موضوع یہ تھا کہ ان علائم ظہور کو کس طرح سے ایک جدید موضوع میں اور جدید الفاظ میں اور اس طرح سے کہ امام زمان آپ کو یاد آئیں تربوز کھاتے ہوئے امام زمان نماز امام زمان پڑھتے ہوئے یاد آئے تو بڑی اچھی بات ہے مزید جمکرانی آ کے یاد آئے تو بڑی اچھی بات ہے شب جمعہ یاد آگئے تو بڑی اچھی بات ہے تربوز کھاتے وقت بھی یاد آئیں اور پھل کھاتے ہوئے بھی یاد آئیں اور پتا چلے کہ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں دجال کی اور اگر ابھی نہیں میں کوئی آپ میں سے کہے کہ نہیں مجھے انسانوں کو زندہ رکھنا ہے میں تو اب یہ سیکھوں گا کیا سیکھوں گا مسلمانوں کے لیے بیجوں کو پریزرف کروں گا یہ ہے پاسیبل کہ نہیں ہے یعنی آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی کچھ بنے کوئی کچھ بنے بڑی فضیلہ تھا ایٹومک سائنس میں تاکہ دھماکے کیے جائیں اب ان میں سے کوئی آدمی بنتا ہے کہ میں بیجوں کو پریزرف کروں گا مسلمانوں کو یا انسانوں کو نہ مسلمان بھی نہیں انسانوں کو کھانا دوں گا یہ مسلمان کی شرط بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے انسانوں کو مخلوقات خدا کو کھانے کے لیے جو سائنسز ہیں وہ پڑھوں گا میں سلوات پڑھیں بر محمد والد بعض روایات میں نقل ہوئے اتفاق سے موضوع شیعہ سننی دونوں میں ہے موضوع کیا ہے وہ بھی آپ کو تاجب ہوگا یعنی علائے میں ظہور کو ہم ملانا چاہ رہے ہیں جو آپ لوگوں کو دیکھیں نا کہ لوگ کتوں کو ٹہلا رہے ہیں کتے کو ٹہلاتے ہوئے دیکھیں اور امام زمان کو یاد کریں جو ہم نے کہا نا دقت ہمیں تھوڑی ہوئی پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ان کو ریلیٹ کیا جائے صبح شام آپ دیکھتے ہیں لوگ کتوں کو ٹہلا رہے ہیں صبح بھی اور شام کو بھی اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ اکیلے رہ رہے ہیں اور کتوں کے ساتھ ہیں اب یہ بھی آپ کو بتا دیں اللہ نہ کرے اگر ہم بھی اکیلے ہو گئے تو ہمیں بھی آخر میں یہی کرنا پڑ جائے گا صبح طہارت نجاست کا مسئلے کی ویسے ہم بچے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے لئے یہ نجس نہ ہوتا تو ہم آپ بھی یہی کرتے سب وجہ کے آئے انسان ایک اٹینشن چاہتا ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اولاد نہ دے اور کتہ دے دے اولاد مشکل کو نہ سمجھے کتہ سمجھ جاتا ہے یاد رکھیں ہم نے بچوان میں پالے ہیں کتے جب ہمیں نہیں پتا تھا اتنا طارت نجاست کے مسئلے میں نہیں جانتے تھے کتہ فیلنگز کو سمجھتا ہے کتے کو ڈانٹے اس کی آنکھوں میں چینج آ جاتا ہے کتہ آپ جب خوش ہوں تو اس کی الگ فیلنگز ہوتی ہیں الگ ری ایکٹ کرتا ہے آپ غمزادہ ہوں تو ایک الگ ری ایکٹ کرتا ہے اس کی دم کے ہلنے میں اور اسٹائل میں فرق ہوتا ہے تو فیڈ بیک دیتا ہے ایک روایت میں نقل ہوا یا یہ کہ بازدہ کا بیان ہوا کہ تم دیکھو گے کہ ایک شخص کتے کے بچے کو زیادہ اچھے طریقے سے پال رہا ہے اور یہ بہتر سمجھتا ہے کتے کے بچے کو پالو میں اور زیادہ توجہ دے رہا ہے پالنے میں اپنے اولاد کی نزبت یہ کہاں کہاں ہو گیا جانتے ہیں کہاں کہاں ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ خاندان کا سسٹم خراب ہے انسان چاہتا ہے کوئی اس کو توجہ دے فیملی سسٹم جاد رکھیں جو سب سے اہم چیز ہے پہلے بات یہ کہ خالی فیملی کا رہنا کمال نہیں ہے فیملی میں ایک تعلق ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے درد ہونا چاہیے اگر بے حص ہیں تو بھی فیملی اچھی ہے لیکن بے حص فیملی کا کمال نہیں ہے بھائی بھائی کو پریشان دیکھے تو اس کا موٹ بدل جانا چاہیے اور اگر نہیں بدلتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنا حساب کرے میں کتے سے کم ہوں اشرف المخلوق نہیں ہوں میں اشرف المخلوق کہنانے کے قابل نہیں ہوں باپ کو پریشان دیکھے اور اولاد میں حسن و ملال نہ آئے اور اپنے کام میں مگن ہو تو خود اپنے آپ کو کہے کہ تم اس وقت اشرف المخلوقات والی صفت سے آری ہو کتے سے کم ہو اینن یہی معاملہ بہن بھائیوں کا شہر بیوی کا میاں بیوی کا بچوں کا رشداروں کا یہ چیز جب یورپ امریکہ میں ختم ہوئی ہے گھر تو پہلے بھی تھے کتہ تو خیر پہلے بھی تھا تو الگ الگ چیز نہیں کتہ پہلے بھی تھا اور بچے بھی تھے لیکن اب کیا رہ گیا ہے بچے چلے گئے ہیں کتہ رہ گیا ہے کتہ کیوں رہ گیا ہے اگر کتہ بھی جو ہے وہ کیرلیس ہوتا اور سیلفش ہوتا تو وہ بھی چلا جاتا لوگ یہی کہتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا جب اپنے بچوں کا فائدہ نہیں دے اس کا کیا فائدہ لیکن لوگوں نے ریالائز کر لیا کہ ہمارے بچے فیڈ بیک نہیں دے پا رہے ہمارے بچے جو ہے ریاکٹ نہیں کر پا رہے ہمارے بچے جو ہے ہمارے غم میں غمگین نہیں ہیں ہماری خوشی میں خوشی نہیں ہیں خوش نہیں ہیں لیکن یہ ہے اور یہ ہو رہا ہے بڑھے گا ہم آپ جو بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں طہارت و نجاست کی وجہ سے اور بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ واقعا یہ جو کتے کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے وہ جو اس میں میڈیکل پوائنٹ ریفو سے جو پرابلم ہوں گے سو ہوں گے لیکن شاید ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم بھی اتنے ہی انوالو ہو جاتے اور اکنومیکلی اتنا ہی خرچہ کرتے کہ جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں اب آ جائیں کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا تو بے حص یہ بھی ہے یعنی ایک آدمی یہاں کتہ پا لے کتنا منیمم خرچہ آئے کتے کا منیمم چھوٹے کا کم ہوتا ہے بڑے کا زیادہ ہوتا ہے زیادہ کھاتا ہے وہ السیشن کا زیادہ ہے بلڈوگ کا زیادہ ہے اگر کوئی پالتا ہے اور اس کی بہن پاکستان میں پریشان ہے کہا جائے گا تو بھی اس کتے سے کم ہے کہ اگر کوئی درد دو سو ڈالر یہاں کتے پہ لگا رہا ہو وہاں اس کی بہن یا بھائی مجبور ہوں پریشان ہو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہا جائے گا کوئی کہا کہ نہیں میرے پاس تو بہت پیسہ آیا میں دو سو بہن کو بھیجتا ہوں دوسری بہن کو بھیجتے ہو ہاں اسے بھی بھیجتا ہوں کزن کو بھیجتے ہو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو کرنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں کو دو دس کو بھیجتے ہو تو پھر بھی تین سو جا رہے ہیں اس میں یہ تین سو بھی میں جانے چاہیے جانور سے بھی محبت کرنی چاہیے شک نہیں ہے لیکن جانور ادھر ادھر کا کھا لیتا ہے جانور جب تک ہمارے گھر میں نہیں آیا ہے تو ذمہ داری نہیں ہے ہماری سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اتنے مجبور رشتہ دار ہیں ان کو ہم دے نہیں رہیں اور ایک جانور کو گھر میں لا رہے ہیں تاکہ اس کو دیں چھوٹا موٹا کوئی جانور حلال پالیں جس میں خرچہ زیادہ نہ ہوتا ہو کتہ بھی پالنا جائز ہے بعض صورتوں میں جائز سے مراد کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کہاں پر جب جان کا خطرہ ہو رکھوالی کے لیے جب کیٹل وغیرہ آپ کے پاس ہوں بعض علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں آپ کیٹل پال ہی نہیں سکتے جب تک کتے نہ ہوں وہ گر جاتے ہیں گھاٹیاں میں یہ بھیڑیے لے جاتے ہیں کتہ ہی ہے جو ان کو بچا سکتا حتی دس افراد گھوڑے پہ بھی جو سوار ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے اور کہاں پر جائز ہے اور جائز ہے شکار کے لیے اور کہاں پر جائز ہے جیسے کسٹم وغیرہ میں یا دیگر جو اس کے پوزٹیف فائدے ہیں پولیس وغیرہ میں دردہ دردہ یہ سب جائز ہیں لیکن ہے نجس وہ ان ساری چیزوں کے بعد بھی ہے نجس وہ ان گھر میں رکھنے کے بعد جان کا خطرہ ہے اس کو آپ کو نہلانا ہوگا دھولانا ہوگا کھلانا ہوگا پلانا ہوگا ٹہلانا ہوگا لیکن جب وہ پانی اس کے اوپر ہوگا ایسے ایسے کرے گا آپ نجس ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پاک بھی ہونا ہوگا گھر میں ایسے نہیں چھوڑنا ہوگا کہ ہر جگہ اس کے بال ہیں کہیں نماز نہیں ہو سکتی اگر ایسا گھر ہو جائے گا تو پھر حرام ہو جائے گا اب حرام ہو جائے گا کھیت میں باہر ہے جائز گھر میں آگیا کپڑے پہ بال چپک جاتے ہیں یہ آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا اس کے بعد ڈرائر میں ڈالا جب تک یہ بال لگا ہے مشین بھی نجس ہے کپڑا بھی نجس ہے ڈرائر بھی نجس ہے یہ کتے کا مسئلہ ہے بلی کا مسئلہ یہ نہیں ہے بلی میں نماز نہیں ہوگی لیکن کپڑا پاک ہو جائے گا اب آپ تصبر کریں کہ آخری جو زمانہ آئے گا وہ ایسا آئے گا کہ اولاس اتنی دور ہو جائے گی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کتے کا بچہ پالنا بہتر ہے اور لوگ کتے کے بچے پہ توجہ زیادہ دیں گے بنیزبت اپنے بچے کے کہ اس نے تو کسی کام آنا نہیں ہے یہ معاملہ بڑھ گیا ہے بڑھتا چلا جائے گا اس سے بچنے کے لیے ان احکام کو بھی جاننا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا کہ انسان انسان کے کام آئے فرض یہ کریں کہ اپنی اولاد چلی گئی اسی امریکہ کینیڈا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دکھڑا روتے ہیں یورپ میں لیکن اتنے خردغرض ہوتے ہیں وہ باز کی باز ہو رہی ہے اب ہمیں اولاد نے نکال دیا ہم اولڈ ہوم میں ایک مسئلہ حد مجبوری فرض کریں گے جی ملینر آدمی ہیں بچے چلے گئیں لیکن ہم اتنے گرے وے آدمی ہیں ہم اتنے گرے وے آدمی ہیں کہ جو ہمیں پریشان مومنی نظر آتی ہیں ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے بھی اولاد دھوکہ دے گئی نا چند انسانوں کو اگر اپنے گھر میں شلٹر دے دو ان بچوں کو تم مسکراتے ہوئے جب دیکھو گے ان کو سردی سے بچاؤ گے گرمی سے بچاؤ گے اس مومن کو جب چھت دو گے تو وہ سکون ملے گا اس دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں کہ کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا پتہ چلا کہ بچے بھی سیلفش ہیں وہ چھوڑ گئے بڑوں کو تو بڑے بھی کم شیطان نہیں ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے صحیح ہے آپ چلے گئے بیٹا کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے موقع دیا ان خالی کمروں میں بجائے گھومنے کے ڈپریشن کا شکار ہونے کے میں نے ضرورت مند مومنین کو رکھ لیا ان کے بچے کھیلتے ہیں ان کے شور کی آواز کو میں اللہ کی تسبیح سمجھ کے برداشت کرتا ہوں یہ نہیں کہ جی میں ہوں لینلورڈ ہوں مالدار ہوں تو بچوں کو اپنے شور نہ کرائیں ایسا اگر کوئی آدمی کہتا ہے آپ میں سے کوئی اگر یہ کہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک بچے کو اس کی فطرت سے روکنے کے لیے اپنی پاور کو مزیوس کر رہے ہیں پرس کریں آپ کا گھر ہے آپ نے چند مومنین کو رکھ لیا ان کے بچے شور کریں گے نہیں کریں گے کیا ماں باپ بچوں کو شور سے روک سکتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ اللہ ان کو شور کرنا فطرت ہے لیکن اگر آپ خسی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نورمل نہیں ہے آپ کو کیسا ہونا چاہیے اس گھر کو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے ایک اللہ کے بندے کو رکھا اس کا بچہ فطرتا شور کرتا ہے اس بچے کو میں شور کرنے دے رہا ہوں کیونکہ وہ اس میں خوش ہے اس خوشی کی وجہ سے یا اللہ میری نیند خراب ہوئی لیکن تو مجھے قبر میں بہترین نیند عطا فرمانا اگر یہ تعلق ہوگا تو پھر اس کتے کی نوبت نہیں آنے کی پس سب سے اہم کام یہ ہے اس غیبت کے زمانے میں کہ مومنین ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خیال رکھنے کے بارے میں یاد رکھیں کسی بھی انسان کے ساتھ نیکی کریں گے اچھا ہے لیکن جب نیکی کرنی ہو تو کیا کہا جاتا ہے پہلے مومنین میں اپنے رشتدار اور بعد میں مومنین اور خصوصاً وہ افراد کہ جو اتنے مجبور ہوں کلچر کے عدبار سے کہ جو مانگ بھی نہ سکتے ہوں لہٰذا کسی کی مدد کرنے میں حکم کیا ہے کہ پہلے اپنے رشتدار دیکھو مومنین دیکھو اور ان میں ایسے دیکھو کہ جو مانگ نہ سکتے ہوں تو آخر زمانہ ایسا ہوگا اب آپ کسی بھی فرد کو صبح شام کتہ ٹہلاتے ہوئے دیکھیں تو بعض زفعہ یہ بھی سوچیں کچھ ان میں سے تفریحن پال رہیں کچھ اتنے تنہا ہو چکے ہیں اتنے تنہا ہو چکے ہیں کہ انہیں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ملتا ان کی خوشی کا دار و مدار اس جانور سے ہے کہ جب وہ آفس سے آتے ہیں تو ایک جانور ان کو دیکھ کر دم ہلا کر خوشی کا اظہار کر کے آکے لپکتا ہے اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کچھ ان کی غلطی ہے کچھ ان کی غلطی ہے کچھ ممکنے نہ ہو کیونکہ ایسا تنہا ہمارے ہونے کا ارادہ ہے اب اگر یہ تنہائی لکھی ہے اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس تنہائی کو دور کیا جا سکتا ہے بندگان خدا کے کام آئیں یہ نہ سوچیں کہ یہ دیوار خراب ہو جائے گی ہو جائے گی آل اولاد چھوڑ گئی ہے دیوار ٹوٹے یا خراب ہو مجھے قبر میں جانا ہے لہٰذا بہت بڑی تعدادہ ہے دنیا میں ڈپریشن کے شکارے پاگل ہو گئے یا اکیلے رہ رہے ہیں سارا ہم موقع یہ ہے کسی رشدار کو رکھ لیا تو ڈیکوریشن پیس ٹوٹ جائے گا ڈیکوریشن پیس تمہاری قبر میں جائے گا پالش خراب ہو جائے گی دیوار خراب ہو جائے گی تم خود پاگل ہو گئے ہو بہتر تھا ہے پالش خراب ہو جاتی تمہارے دماغ کی پالش صحیح رہتی کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے سوشل نہیں رہے گا پاگل ہو جائے گا اپنا پاگل پن بہتر ہے یا گھر کی کوئی چیز کی پالش اتر جائے وہ بہتر ہے یہ ہم بار بار اس وجہ سے تاقید کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ زمانہ اس موڈرن ورلڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ جس کو ہم کلچرڈ سمجھ رہے ہیں در حقیقت ان کلچرڈ ہم یہ سمجھ رہیں گے متمدن ہے متمدن نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے یہ ترقی آفتہ ہیں یہ پست ہیں ترقی آفتہ وہ ہیں جس میں ایک دوسرے کے لئے درد ہے ترقی آفتہ وہ ہے جو ایک دوسرے کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں ترقی آفتہ وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ فری رہتے ہیں ترقی آفتہ وہ نہیں ہے جو بلکل کٹے رہتے ہیں ان کا کوئی پرابلم ان کا نہیں جانتا وہ کسی کا پرابلم نہیں جانتے ترقی آفتہ وہ ہے جو دوست دوست کے پرابلم کو جانتا ہو ترقی آفتہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں ترقی آفتہ وہ ہے جو ایک دوسرے کے لیے جاگتے ہوں ترقی آفتہ وہ نہیں ہے کہ دوست ہسپیٹل میں ہو تو وہ بڑی شارپنیس دکھائیں کہ اس وقت فون کروں گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے پتا ہے بہت سارے رشدار دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ مجھے پتا ہے تو جانا ہوگا ابھی پتا چلا ہے بس ایسے کہہ دیں گے نہیں مجھے نہیں پتا چلا تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جو یورپ امریکہ کے پڑے لکھے لوگ خالی یورپ امریکہ پاکستان میں بھی ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کاش یہ دہاتی ہوتے تو ہم بہتر تھا کم سے کم انسانیت تو ہوتی سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد آخر زمانے میں بچے ماباپ کی انسلٹ کیا کریں گے عام ہوگا اور حتی معاملہ اتنا گرے گا کہ ماباپ کی توہین پہ خوش ہوں گے کیا ہوگا اندر ایک بغض ہوگا جب توہین کرے گا تو کہیں گے اچھا وہ ہم نہیں کر پائے تو اس نہیں کر دی اندر ایک بغض ہوگا غیرت ختم ہو جائے گی ماباپ اگر ماباپ یاد رکھیں بعض دفعہ بچے کہتے ہیں ہمیں ماباپ نے دیا کیا یاد رکھیں جو بھی بچہ کہتا ہے کہ ماباپ نے دیا کیا وہ یاد رکھیں اگر یہ بلینر بھی ہو جائے گا تو اس کے بچے ایسے ہی کم ظرف ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے اب آپ کے کیا حال میں ہر بلینر کے بچے اپنے باپ کے طرف دار ہیں اور ہر غریب کے بچے باپ کے مخالف ہیں ملینرز کے بچے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا باپ ناکام بزنسمن ہے ایک فیکٹری پہ زندگی گزار دی دوسروں کو دیکھو ملٹائے نیشنل کمپنیاں ہیں ہمارا باپ ایک جہل قسم کا ہمارا باپ ناکام قسم کا کیا ہے بزنسمن کیونکہ بچے اس کے آگے سوچ رہے ہیں آپ کے خیال میں بڑی فیکٹری والوں کے بچے مطمئن ہوتے ہیں مال دنیا سے مطمئن وہ ہوتا ہے جو عالی ظرف ہوتا ہے لہٰذا بعض وہ بچے ہوتے ہیں جن کا باپ چپراسی ہوتا ہے اور جب وہ ڈگری لیتے ہیں تو باپ کے قدم چومتے ہیں کہ آپ نے پڑھایا ہے چپراسی گری کر کے کم ظرف وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو ہارورڈ میں بھی پڑھیں اکسفورڈ میں بھی پڑھیں تو بعد میں یہی کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے پڑھا ہے ہم نے ہمارا باپ ایک ناکام بزنسمن صرف دو تین کمپنیوں کا مال ایک پاکستان میں یا یورپ میں یا امریکہ میں تو یاد رکھیں آخر زمانے میں بچے ماباپ کے خلاف ہو جائیں گے اگر کسی کو چاہیے کہ اس کے بچے اچھے ہوں تو وہ اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا کر کے دکھائے ان کو اور دکھانے سے بھی معاملہ نہیں ہوتا ہمیشہ نیک کام کرے اچھا کلچر بنائے چاہے ماباپ غریب ہوں چاہے ماباپ برے ہوں صلوات پڑھیں برمحمد والے جناب علی ازغر سے منصوب آج یہاں پر مسائب ہیں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو اس واقعہ کو بیان کیا اپنی کتاب میں کہ اس کا نام ہے روزن ہوئی از آلم غیب روزن کہتے ہیں کھڑکی یا روشندان یا سراخ یا شگاف کے جہاں سے نور آ رہا ہو اور وہ بڑی کھڑکی بھی ہو سکتی ہے وہ روشندان بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں سے نور آ رہا ہو اس کتاب کے معنی یہ ہے کہ آلم غیب سے جو نور آ رہا ہے یہ اس کا نام ہے یہ کتاب لکھی ہے حضرت آیت اللہ موسین خرازی نے اور اس کتاب میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے آیت اللہ احمدی میانجی رضوان اللہ تعالی علیہ قم ایک مسجد میں بازار کے پاس نماز پڑھاتے تھے اور اللہ کا شکر درجہ دفعہ ان کے پیشے ہم نے نماز پڑھی کب کہ جب درست سے نکلے اور راستے میں نماز پڑھی ان کے پیچھے اس کے بعد جو ہے وہ گھر کی جانب آ گئے بہت ہی متقی اور پاک و پاکیزہ افراد میں سے وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا مرزا ید اللہ کس کا آیت اللہ احمدی میانجی کا اب یہ تفصیل ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہیں موجزات کو بھی کھیل بنا لیا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں باز دکھا کہ اممہ آتم ہوا موجزہ ہو گیا موجزہ ہو گیا دیوار پر پانی آ گیا میں نے کہا خدا کا خوف کرو دیواریں تھنڈی تھی اتنے لوگ جمع ہوئے یہ یہاں پہ نبی جمع ہو گئی کیوں توہین کرتے ہوئے اممہ کی باز دکھا میں نے خود ایسے گلاس دکھایا تھنڈا میں نے کہا یہ جو پانی جمع ہوئے موجزہ ہے اندر تھنڈا ہے ایساں میریٹی کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا کیوں اممہ کا مزاق بناتے ہو حرم امام رضا میں جب موجزہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہفتے ہفتے یا دو دو ہفتے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ دو ہفتے پہلے موجزہ ہوا تھا کیوں وجہ یہ ہے کہ وہ پوری تحقیق کرتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت ہم حرم امام رضا میں کسی نے شور مچایا مجھے نظر آرہا ہے مجھے نظر آرہا ہے مجھے نظر آرہا ہے نہیں کرتے کہ وہ جا کے چیک کریں گے اس کے شہر میں اس کے خاندان میں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں واقعا یہ بیمار تھا ریپورٹس لیتے ہیں جب ثابت ہو جاتا ہے شہروں میں محلے میں ڈاکٹرز کے ذریعے سے کہ واقعا یہ نابینا تھا اس اس ڈیٹ تک تھا اور یہ مخصوصا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں آیا اور اس کو بینائی ملی اب اعلان کرتے ہیں اور طبل بچتے ہیں حرم میں کیا فائدہ ہے اس کا فرض کریں کہ ایک علاقے میں ہم نے آشور کر دیا کہ جی فلانے صاحب کو بینائی مل گئی اور ان کے محلے والے گئے یار یہ تو بالکل صحیح آدمی تھا یہ معجزہ بھی جھوٹ ہے جو باقی معجزے کیا ہوئے وہ بھی جھوٹ ہوں گے تو حرم میں اتنی شدت ہوتی ہے کھیل نہیں بننے دینا تو اب یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے آیا آئمہ معجزہ دکھا سکتے ہیں تو کیا جواب ہے آئمہ نے معجزہ اس وقت دکھایا ہے یا نہیں یہ سوال کیا جا سکتا ہے فرق ہے تو انہوں میں جو اپنے گھر میں دعویٰ کرتا ہے معجزے کا جب اس سے آپ بحث کر رہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہے بھائی یقین ہے لیکن اس وقت ہم سوال کر رہے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس وقت ہم سوال کر رہے ہیں ہوا کہ نہیں ہوا مجھے خدا دعا کے بعد یا انبیاء سے میں توصل کروں خصوصاً اشرف الانبیاء سے اور آئمہ سے وہ مجھے اس وقت پر عطا کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ نہیں سکتے یہ آپ کو حق ہے کہ یہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں یہ آپ کو حق ہے میں آپ سے دعویٰ کروں کہ میں نے اللہ سے دعا کی اشرف الانبیاء توصل کیا مجھے پر مل گئے اور میں اڑھ کے جاتا ہوں آپ کو کیا کہنا ہے بلکل مل سکتے ہیں ذرا دکھائیے دیئے کہ نہیں دیئے تو دیئے یا نہیں دیئے ہوا یا نہیں ہوا اس پر بحث ہو سکتی ہے ہونی چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ان کے سکنے میں شک نہیں ہیں اس وقت ہونے میں شک ہوا ہے کہ نہیں ہوا مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو تقسیم کر دیا تھا دو حصوں میں روایت میں ہے ہے؟ ہے کہیں؟ نہیں ہے چاند کو تقسیم کیا تھا سورج کو پلٹایا تھا میں کہوں گے نا چاند کو چھے ٹکڑوں میں کیا تھا آپ کیا کہیں گے؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا دو ٹکڑوں میں کیا تھا آپ کو حق ہے کہنے کا کہ نہیں دو ٹکڑوں میں کیا تھا چھے ٹکڑوں میں نہیں کیا تھا میں آپ سے کہوں کیا تم نہیں مانتے رسول اللہ کو؟ آپ کہیں مانتا ہوں انہوں نے دو کیے تھے دو کہو تو میں حق نہیں ہے کہ چھے سو ٹکڑے کیے تھے وہ چھے سو بھی کر سکتے تھے نہیں سورج کے ٹکڑے کیے تھے نہیں کیے تھے میں آپ سے کہوں تو وہابی ہو گئے ہو دشمن اہلِ بیت ہو کیا وہ سورج کے ٹکڑے نہیں کر سکتے تھے کہاں دیکھ کر سکتے تھے سکنے میں مسئلہ نہیں ہے مسائل یہ ہے کہ ثابت کرو کہ ہی روایت میں ہے کہ نہیں ہے ہمارے یہ جو جولہ گیم کرتے ہیں نا وہ پھر ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں آپ دشمن اہلِ بیعت ہیں کیا وہ نہیں کر سکتے تھے کہا جائے گا نہیں سکنے میں شک نہیں ہے آپ کے ساتھ ہونے میں ہمارا سوال ہے یہ بالکل صحیح ہے تاکہ آئمہ کے موجزات کا کھیل نہ بنے اور اس پر واقعا دقیق ہونا چاہیے شک ہونے میں نہیں اس وقت ہوا یا نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نا ہمارا حق ہے سوال کریں ہم سے کہو کہ ہمارا حق ہے تو یہ واقعہ بیان کیا کس نے یہ ٹوپ کی حسنیاں ہیں آیت اللہ موسن خرازی استاد حوزے کے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے واقعہ سنائیں آیت اللہ کس سے ان کا انتقال ہوا ہے یہ ابھی حیاتیں آیت اللہ موسن خرازی نے ان سے لکھا اور وہ احمدی میان جی آیت اللہ احمدی میان جی سے آیت اللہ احمدی میان جی فرماتے ہیں میرا دوست تھا ید اللہ مرزا وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ خود میرا بچہ اس کو بیماری تھی دورے پڑھتے تھے کپڑے نجس ہو جاتے تھے بے حال ہو جاتا تھا تو ایک دن اس بچے کے مامو نے کہا کہ آؤ خط لکھتے ہیں اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی جانب سے اپنے بچے کی جانب سے خط لکھوں کس کو حضرت علیہ زغر کو اور اس کی جانب سے لکھوں گا میں اپنا نہیں لکھوں گا کہ میرا بھان جا یہ بچہ ہے چار پانچ سال کے لکھنا نہیں جانتا خط لکھا یا حضرت علیہ زغر آپ کو واسطہ ہے اپنے والد کا اپنی والدہ کا اور اپنی بہن کا میں چھوٹا سا بچہ ہوں بیمار ہوں اور کہیں سے بھی شفا نہیں مل رہا یہ خط کس نے لکھا مامو نے لکھا اور اب جب یہ چیز مرزا یداللہ نے دیکھی ان کا بھی دل وہ ہوا کہ چھوٹا توصل کی بات ہے بعد میں انہوں نے کیا کیا انگ پیٹ پر لے کے ایسے نشان لگایا اسی بچے کا بچہ بلکل بے ہوش سا ہے اور انگلی پھیرا کر جیسے کہ سائن کرا دیتے ہیں اس خط کو انہوں نے بہت ہی احترام سے اپنے پاس رکھا اور سوچ رہے تھے کیا کروں اس خط کا توصل تو ہو گیا وہ کہتے ہیں اگدم سے پتا چلا کچھ لوگ کربلا جا رہے ہیں ملاقات میں پتا چلا کچھ لوگ کربلا جا رہے ہیں اگدم سے کہنے لگے پس یہ بہتر ہے اور اس کے بعد وہ خط دیا ان کے پاس گئے ایک صحاف کے پاس کہا کہ یہ ذریعہ امام حسین میں ڈال دینا جناب علی ازغر کہاں ہیں آیت اللہ بحر و علوم فرماتے ہیں امام حسین کے سینے پر سینے سے مراد یہ نہیں کہ امام حسین ایسے لٹے ہیں نا امام زمان لابدین لٹایا تو شریعت کے مطابق لٹایا ہے کیسے لٹایا ہے کیسے لٹایا جاتا ہے یہ قبلہ ہے یعنی ایسے لٹایا ہے سینہ قبلے کی جانب ہے تو امام حسین ایسے ہیں قبلے کی جانب فرض کرنے اور ان کے سینے سے حضرت علی ازغر کا سینہ پیٹ لگی بھی ہے اور دونوں کے چہرے جو ہیں قبلے کی جانب ہیں یہ بعض روایات میں بھی ہے اور آیت اللہ مہندی بحر و علوم نے جب تعمیر کیا ہے قبر امام حسین کو اور ایک جانب سے کھل گئی تھی وہ اپنے زمانے میں اترے تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام حسین کے سینے سے لگے ہوئے ہیں وہ سینے سے کیسے لگے ہیں ایسے سینے پر نہیں ہیں ایسے سینے پر ہیں امام حسین کا یہ سینہ ادھر حضرت علی ازغر کی پیٹ اور ان کا سینہ دونوں ایسے لٹے ہوئے ہیں اس طرح سے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ذریع میں ڈال دینا جا کے امام حسین علیہ السلام کی اس سے بہتر کہ آؤ سکتی یہ جگہ اور یہ خود ڈسکشن ہے کہ کچھ شہدہ ادھر ہے گنج شہیدہ میں یہاں جو ہے امام حسین کے ساتھ یہ ہے وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارا خط میں نے اپنے چچا علی ازغر کو دے دیا ہے کون امام امام وہ کون چھہ مہینے کا بچہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا خط میں نے اپنے چچا علی ازغر کو دے دیا ہے یہ خواب سے اٹھا ہے تو کیا دیکھا کہ بچہ جو ہے اس کی حالت صحیح ہے لیکن اب جو کیفیت تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ فورا پتا چل جائے صحیح ہے لیکن یہ بہتر ہو رہا ہے دو دن تین دن چار دن پتا چل جائے بلکل صحیح ہو گیا لیکن پریشانی ذہن میں یہ ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا ہے خط تو میں نے ماں بھی جوایا تھا اب اس کے بعد اسی پریشانی میں ہیں کہ بلاخر پتا تو چلے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے بیچ میں کہ تو کربلا خط گیا تھا یہ امام رضا علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہارا خط میں نے ماں بھیج دیا ہے اب یہاں پر کئی دن گزر گئے اور اتفاق سے وہ صاحب مل گئے کیونکہ وہ تو جا چکے تھے ان کے خیال میں وہ جا چکے تھے کئی دن گزرے یہ پریشان کہ معاملہ تو صحیح ہو گیا حضرت علیہ ازغر نے شفاہ تو دے دی لیکن یہ امام رضا بیچ میں کس طرح سے آ گئے یہ کیا معاملہ ہے کہ خط میں نے دے دی اپنے چچا علیہ ازغر کو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بلاخر وہ صاحب ملے جیسے ہی ملے میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ ہم جو کربلا جانا چاہ رہے تھے ایک کی مشکل ہوئی دوسرے کی مشکل ہوئی وہ تین چار لوگ چلے گئے میں پانچ ماہ تھا میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں میں اکیلہ تو جا نہیں سکتا تو میں نے کہا کہ جب جا نہیں ہے تو میں مشہد چلا جاؤں اور جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا اب اس امانت کا کیا کروں کربلا تو جا نہیں رہا یہ بھی امام ہے میں نے وہاں ذریع میں ڈالا انہوں نے وہاں ڈالا یہاں انہیں خواب آیا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد حد گیا جناب علی ازغر کو لیکن کس کے ذریعے سے گیا ڈائریکٹ ذریع سے نہیں گیا امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے گیا یہاں ان کی بارگاہ اغدس میں پہنچا یہاں پتا چلا کہ یہ توسل کا نتیجہ نکل آیا اجرکم اللہ اُس دن بھی ہم نے کچھ ذکر کیا تھا حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا قمی کا یا ایسے تقریباً دو سو سولہ سال پہلے یا سترہ سال پہلے یا پندرہ سال پہلے مجھے ذرا سا کنفیوجہ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے مرج تقلید تھے پورے ایران عراق کے اپنے زمانے کے اعلم العلماء آج ان کی قبر پہ انشاءاللہ جب کم جائیں تو جائیے گا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کی حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے جس کے اردگرد دکانے ہیں اس قبرستان کو کہتے ہیں قبرستان شیخان کیونکہ وہاں پر جناب زکریہ بن آدم کے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ان کی قبر ہے اور ایک قبر ہے جناب مرزا قمی کی وہ بھی شیخ تھے تو اس قبرستان کہا جاتا ہے قبرستان شیخان کے دو شیخوں کا ظاہران یہی نام کی وجہ ہے ممکن ہے کوئی اور بھی وہ قبرستان ہے اردگرد دکانے ہیں بیچ میں قبرستان ہے حرم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کے فوراں سامنے اس قبرستان میں جائیں گے تو وہاں پر ایک کمرہ ہے کہ جس میں قبر ہے جناب مرزا قمی کی اور قم میں مشہور ہے کہ جس کی بھی جو حاجت ہو وہاں ان کی قبر کے پاس جائے تلاوت قرآن تھوڑا سا یا زیادہ جتنا بھی چاہے کر کے ان کو حدیعہ کرے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے اپنے زمانے کے عالم العلماء اور مراجعہ میں سے وہ مرزا قمی جن کی قبر پہ اب حاجتیں پوری ہوتی ہیں وہ اور یاد رکھیں کہ اکثر ہمارے مراجعہ کا جو درس ہوتا ہے اس سے پہلے عموماً کہا جاتا ہے کوئی بھی ایک شیر کوئی بھی ایک جملہ مسائب کا کہہ تاکہ اس محفل میں نورانیت ہو اور کچھ علماء ہیں کہ جو کرواتے ہیں کچھ علماء ہیں جو دوران گفتگو کچھ نہ کچھ ذکر کر کے چاہتے ہیں کہ یہ درس جو ہے اس میں ایک ذکر مسائب اہل بیت علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ ذکر ہو مجلس ہو گئی کچھ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سالوات پڑھی ہے ایک دفعہ جو یا حسین کہا ہے جس میں ایک غم کسی آہ والی قیفیہ تو یہ بھی قیفیہ محفل کو نورانی کرنے کے لیے آہ حسین اس سے چھوٹی کوئی مجلس ہو سکتی ہے یا حسین بھی نہیں السلام علیکہ یا با عبداللہ بھی بڑی چیز ہے یہ آہ کے ساتھ آہ حضرت زینہ یہ مجلس ہو گئی مطمئن ہو جائے جیسے ہی آپ نے کہا پوری محفل نورانی ہو گئی نہ سمجھیں محفل کے لیے بری اور چاندنی اور کھانا اور پینہ اور لوگوں کو بلانا وہ سب اچھا ہے لیکن اگر آپ چاہیں اکیلے میں مجلس کریں یا حبا یہ مجلس ہے پوری مجلس سے یاد رکھیں کوئی کمی نہیں ہے تو جنابِ مرزاِ قمی مجلس اپنے درست سے پہلے فرماتے تھے مسائی پڑھو ایک دن اور بعض دفعہ اقدم سے لوگ محسوس کرتے تھے ویسے تو لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں تمہیں جو پڑھنا ہے پڑھ لو کوئی جنابِ عباس کے کوئی جنابِ زینب کے کوئی جنابِ قاسم کے کوئی جنابِ عون کے کوئی نظامِ محمد کے میں آخر جس نے جو پڑھنا ہے پڑھو ذکرِ اہلِ بیت ہو گیا لیکن بعض دفعہ فرماتے تھے دیکھو جاؤ حضرتِ علیہ ازغر کے مسائی پڑھنا اب اس چیز کو ان کے شاگردوں نے نوٹ کیا کہ یہ کیا بات ہے اور اینن یہی رویش ان سے لی حضرتِ آیت اللہ عزمہ گل پائے گانی نے ان کے فرزندان بھی فرماتے ہیں کہ وہ گائے بگاہے مخصوصا جمع کر کے اپنے شاگردوں کو بچوں کو کہتے تھے کہ ذرا پڑھو آؤ حضرتِ علیہ ازغر کے مسائی پڑھ تو جنابِ مرزاِ قمی کی جب رویش دیکھیں ان کے شاگردوں نے کہ یہ جو آپ بعض دفعہ تاقید کرتے ہیں حضرت علیہ ازغر کے مسائی پڑھ کی اس کی کیا وجہ ہے یہ حق ہوتا ہے شاگردوں کو پوچھیں کیوں تو جنابِ مرزاِ قمی فرماتے ہیں اب جب سوال ہوا تو رونے کا دیکھو بات یہ ہے کون مرزاِ قمی مرجِ تقلید پورے رانِ راق کا دو ست سال پہلے تقریب جن کے قبر آج بھی حاجات پورے ہونے کی جگہ ہے وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں تم سے جنابِ علیہ ازغر کے مسائی پڑھو وہ اس دن کہتا ہوں جب میں بہت شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو تم لوگوں سے کہتا ہوں کیوں؟ کہنے لگے جب میں بہت مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تم لوگوں سے مسائی پڑھنے کا کہتا ہوں اس وقت میں توسل کرتا ہوں حضرتِ علیہ ازغر علیہ السلام سے اب آگلہ سوال شاگردوں کو قطن حق تھا انہوں نے کہا کہ کیوں؟ شہدہِ کربلا کم ہیں؟ سب سے بڑے شہیدِ کربلا امامِ بخت حجتِ خدا امامِ حسین علیہ السلام ان سے زیادہ ہے کوئی؟ کیوں ان سے؟ تو جنابِ مرزاِ قمی جواب دیتے ہیں دیکھو میں ان سے توسل کرتا ہوں اس وقت سے کہ جنابِ حضرتِ علیہ ازغر میں کیسی صفاتیں جو کسی میں نہیں ہیں؟ اور جب وہ انہوں نے فرمایا کسی میں نہیں ہیں حتی امامِ حسین میں حتی حضرتِ عباس میں حتی 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 سب میں اب شاگرد اور زیادہ پریشان اور سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی صفات ہے جو کسی میں نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں یہ صفاتِ علیہ ازغر میں کہ ہر شہید اپنا دفاع کر سکتا تھا ہر شہید اپنا دفاع کرتا تھا حجرکم اللہ لیکن اب آپ سمجھ گئے لیکن سے کیا ہر شہید اپنا دفاع کرتا تھا سب نے دفاع کیا لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جنابِ علی ازغر کی شہادت وہ شہادت ہے کہ امامِ حسین کی مظلومیت ثابت ہو گئی کیونکہ باقی تمام شہدہ نے بلاخر مقابلہ بھی کیا دفاع بھی کیا لیکن دشمن بھی کہہ چکا کہ اب تو حسین کے اوپر واقعہ ستم ہوگی بچے کو بھی نہیں چھوڑا یہ آزہ کہا جاتا ہے جنابِ علی ازغر امامِ حسین کی مظلومیت کی سند ہیں سند یعنی سٹیفیکٹ ہیں امامِ حسین کی مظلومیت کو اگر انڈوس کرنا ہے سٹیفیکٹ ہے تو کہا جائے گا حضرت علی ازغر اجرکم اللہ ایک آمال ہے طویل دعا ہے اور اگر وہ پوری بھی نہیں تو مختصر بھی پڑھ لی جائے امام سے نقل ہوئی ہے کہ سجدے میں جا کے کہو انشہ دیکھا بے دمِ المظلوم بے دمِ المظلوم بے دمِ المظلوم یا اللہ تجھے باستا ہے خونِ مظلوم کا خونِ مظلوم کا خونِ مظلوم کا یعنی ہم آپ میں سے بھی کبھی کوئی بہت پریشان سجدے میں جا کے سر رکھے یا اللہ تجھے باستا ہے خونِ مظلوم کا اب وہاں پر ڈسکشن ہے کہ یہ دم المظلوم سے مراد کیا اکثر علماء فرماتے ہیں خون امام حسین بعض علماء فرماتے ہیں کہ خون امام حسین اور ممکن ہے کہ یہاں مراد ہو خون حضرت علیہ الزغر کیونکہ امام حسین کے خون کی مظلومیت کو بھی اگر کسی نے مزید مظلوم کر دیا تو وہ خون خون علیہ الزغر ہے اجرکملاللہ ایک وقت آیا کہ امام حسین رن میں تنہا رہ گئے ایک ندہ بلند ہوئی کہ جو تمام عالم اسلام کے لئے سوال ہے کہ تم نواس رسول کا غم نہیں مناتے کیا نواس رسول کو تم نے دیکھا اس عالم میں ایک ایسا وقت آیا اور یہی وہ تقریباً وقت تھا کہ جو آج باز دکھا آشور ہے کل یہاں پر آشور ہوگا ایسے ہی وقت تھا کہ جب امام حسین کی ندہ بلند ہوئی حل من زاب بن یزب عن حرم رسول اللہ اور اس سے پہلے فرمایا حل من ناصرن ینصرنا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے لیکن اس کے بعد جو سوال کیا بڑا سخت سوال تھا رہتی دنیا تک کے لئے سب کے لئے سوال ہے کہ حسین طلب کر رہے مدد کس چیز کے لئے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے کوئی ہے جو زینب اور امی قلسوم کی چادروں کو بچا سکے کوئی ہے جو زینب اور امی قلسوم کو بے پردہ ہونے سے بچائے کوئی ہے جو زینب اور امی کلسوم کے جلتے ہوئے خیموں سے انہیں نجات دے کوئی ہے جو زینب اور امی کلسوم کے خیموں کو جلنے سے بتائے حل من زاب بن یا زبان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے یہ وہ وقت آگے بی بیوں نے گریہ فرمایا مولا امام حسین خیمے کی جانب آئے کب کہ جب تمام اصحاب اور انصار ختم ہو چکے بعض دکھا منظر کشی کی زبان حال کے طور پر علماء نے بیان کیا کہ جناب علی اصغر نے تڑپ کے بیدار بیچین ہوئے گریہ فرمایا اور امام حسین تشریف لائے بی بیوں نے فرمایا کہ کیا گریہ کی وجہ ہے تو بی بیوں نے بتایا کہ بچہ گریہ کر رہا ہے زبان حال میں بیان ہوا کہ اپنے آپ کو گرا دیا حسین آپ کی ندہ پہ لبیک کہتے ہوئے بعض ہمارے اساتید نے کہ جب منظر کشی کی ورشاد فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے گریہ ایک چیز ہوتی ہے زاری تصور کریں جنہ کے چھوٹے بچے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے پانی پلاتی ہے لیکن جب علی اصغر رو رہے ہیں تو نہ دودھ ہے نہ پانی ہے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بچہ روتا ہے جب روتا ہے تو پہلے ماں بہلاتی ہے اگلا مرحلہ آتا ہے ہچکیوں کا اور زاری کا اور جب وہ مرحلہ آتا ہے تو خاندان کی دیگر خواتین اٹھ جاتی ہیں بیچین ہو جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے ہلقان ہو گیا ہے گریہ اور گریہ کے بعد زاری تو روایات میں نقل ہوا کہ گریہ کے وقت تو مادر علی اصغر نے اپنی آغوش میں لیا لیکن جب زاری شروع ہوئی تو جناب زینب کبھی گود میں لیتی ہیں کبھی جناب ام کلسوم گود میں لیتی ہیں کبھی دیگر بی بیاں گود میں لیتی ہیں لیکن بچے کی زاری ختم نہیں ہوتی اب دل یہ کہتا ہے کہ زاری بھی ختم ہو گئی فقط اتنی طاقت رہ گئی کہ روایات میں ذکر ہوا کہ توجہ دلائی یا تلظہو ایک وقت آیا کہ جس طرح مچھلی کا دم نکلنے والا ہوتا ہے اور مچھلی آخر میں تڑپنا تو بند کر دیتی ہے فقط مو کھلتا اور بند ہو جاتا ہے ایک جگہ مسائب میں مشت کے ایک بہت بڑے اولیہ میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تلظہو کہ ایک اور مانا بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز انگارے کی طرح سے جلنے لگے تو ممکن ہے یہ مراد ہو ایک وقت آیا کہ علی ازغر اتنے پیاسے تھے کہ ان کا دہن بھی جل رہا تھا اجرکملاللہ ہاں ایک وقت آیا کہ امام حسین نے فروایا ناولنی علی ازغر یا ناولنی طفل الصغیر کہ مجھے وہ بچہ لا دو علی ازغر کو مجھے دے دو اب ایک وقت آیا کہ علی ازغر کو امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا ابا کے دامن میں رکھا دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قرآن لا کر امام حسین رحم کا تقاضہ کر رہے ہیں دشمن غلص سمجھے امام حسین رحم کا تقاضہ نہیں کر رہے تمہاری ہدایت کے لیے ابھی بھی یہ گفتگو فرمائیں گے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرا خون بہانہ ہے تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے ہر دفعہ نصیحت کی کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جو میرا خون بہانہ چاہتے ہو کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا کیوں میرا خون بہانہ چاہتے ہو صرف اس لیے کہ ابھی بھی یہ توبہ کر لیں اب ایک وقت آیا کہ امام حسین دنیا سے جانے والے ہیں قتل کا سب نے ارادہ کر لیا ہے اس تغفار کی کوئی راہ نہیں تو امام حسین نے جناب علی ازغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر یہ جملہ کہا کہ ماں دودھ بھی نہیں پلا سکتی بعض اگر مقاتل میں بیان ہوا کہ دودھ خشکو چکا ہے خیمے میں پانی نہیں یہ بچہ ہے چند قطرے پانی اس کو پلا دو ایک وقت آیا کہ امام نے جب جناب علی ازغر کو سامنے پیش کیا تو دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ امام قرآن لائے ہاں قرآن نہیں لائے قرآن ناتق کا پوتا لائے ہیں یہ قرآن ناتق کی طرح سے خدبہ نہیں دے گا زبان نہیں چلے گی کوئی آواز نہیں دکھ لے گی کوئی لفظ نہیں کہے گا فقط ہوتوں کو جمبش دے گا اور بعض دگہ بیان ہوا زبان حال میں کہ اپنی زبان کو ہوتوں پہ پھرائیں گے اور یہ عشقیہ کے لشکر میں کھلبلی مجھ جائے گی اب ایک وقت آیا کہ شمر نے کہا عمر سعید نے کہا اقتاق کلام الحسین حسین کے کلام کو منقطع کر دو آگے بات نہ کرنے دو اور حرملہ نے تیر نکالا اب ممکن ہے کوئی کہے کہ غلطی سے تیر نکلا گھبرہ ہٹ کے عالم میں اگر مان بھی لیا جائے کہ غلطی سے تیر نکلا لیکن جب چلا رہا تھا تو اسے یقین تھا کہ یہ تیرے سے شعبہ ہے اب یہ تیر چلا یہ پہلے لگا قلب رسول اللہ میں پھر لگا قلب مولا امیر المومنین میں ان دونوں کے قلوب کو چھیرتا ہوا جا کے جناب سیدہ کے سینے میں لگا جناب سیدہ کے قلب متاہر کو چھیرتا ہوا یہ تیر نکلا جناب علی ازغر کے گلو مبارک پہ لگا مقادل میں بیان ہوا فقط زوب حد تپلو من العزن علی العزن بچہ باپ کی آغوش میں اس کان سے لے کے اس کان تک زبا ہو گیا رن میں ایک نداغون جی مولا امام حسین کی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ جناب علی ازغر کے خون کو امام محمد باقر فرماتے ہیں آسمان کی جانب دیا اور ایک قطرہ بھی اس خون کا واپس نہ آیا اجرکم اللہ وہ حسین کے جو اس صبح سے لاش جوانوں کے اٹھا رہے ہیں اصاب اور انصار کے جنازے اٹھا رہے ہیں لیکن اب بچے کا جنازہ نہیں اٹھتا وجہ یہ نہیں کہ علی ازغر بڑے لحیم و شہیم ہے ارے کس طرح سے ماں کے سامنے اس زبا شدہ بچے کو لے کے جائے کبھی آگے بڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کبھی پیچھے آتے ہیں رِزَن بِقَضَعِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَعِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَعِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ دل یہ کہتا ہے کہیں مادر ازغر کی نگاہ نہ پڑ جائے روایات میں نقل ہوا خیمے کے پیچھے آئے زینب کی آغوش میں ازغر کو دیا کہیں نگاہ مادر ازغر کی اس بچے پہ نہ پڑ جائے بچے کو دفن کر دیا لیکن یہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوا نو کے نیزہ پہ بلند ہوا جنازوں سے سر کٹنے لگے علی ازغر کا جنازہ بھی نکالا گیا سر تن سے جدا ہوا بس مسائب ختم ہو گئے مولا آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک نگاہ نہ پڑے قاسم کے جسم پر رباب کی لیکن کربلا سے کوپا کوپے سے شام علی ازغر کا سر مادر علی ازغر کی نگاہوں میں ماتم حسین اگر ہر مومنین ہیں تو ان کو